بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو امید ہے آپ خریص دے ہوں گے عمران خان اپنی کسی بھی بات کے اوپر قائم رہنا شاید اپنی توہین سمجھتا ہے اور کال انہیں بڑی دلچسپ گفتگو کی کیونکہ آج کا جو ہمارا وی لاغ ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کچھ چیزیں آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہیں کیونکہ وہ مسلسل غلط بیانی سے بھی کام لے رہے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں جی سارا اختیار جو تھا وہ جنرل ریٹرینٹ باجوا کے پاس تھا اور وہ مجھے پنچنگ بیک کے طور پر استعمال کرتے رہے تو بھئی آپ پنچنگ بیک کے طور پر استعمال نہ ہوتے آپ عمران خان صاحب بھی تو جو جنرل ریٹرینٹ فیض حمید ہیں اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے اور ان کو پنچنگ بیک بنائے رکھا اور جتنے بھی سیاسی مخالفین تھے ان کو جو ہے وہ اندر کروایا جیل کے اندر اور جو ہے وہ مقدمات ان کے اوپر بے بنیاد اور بہت سے ایسے الزامات جس کی جو ہے وہ کہانی سب کو معلوم ہے اس طبعہ طرح صورتحال میں جو سیچویشن بنی وہ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے یا جب حکومت میں لائے گئے تو ایک بات میں آپ کو بڑا کلیر کٹ بتا دیتا ہوں اس وقت بھی صاحب جو تھے یہ اس کے بہت سے راوی ہیں وہ ایسے راوی ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ اس وقت موجود تھے بعد میں جس طرح دودھ سے مکھی کو نکالا جاتا ہے اسی طرح عمران خان نے ان دوستوں کو نکال دیا دیکھئے ان کی پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی جہانگر ترین علیم خان اور بہت سے دوست موسر جمیل بیگ یہ انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا اور وہ حکومت ان کی پنجاب میں بنوائی حالہ کے چھے سے ساتھ سیٹیں پنجاب گورنمنٹ کو جو مسلمی بنون ہے ان کو پنجاب میں زیادہ ملی تھی لیکن عمران خان نے انکال کر دیا کہ میں اس وقت تک مرکز میں گورنمنٹ نہیں بناوں گا جب تک جو ہے وہ میری حکومت پنجاب میں آپ لوگ نہیں بناتے تو پھر وہی جنرل فیض والا کام تلا اس وقت پھر جنرل باجوہ والا بھی چلا کیونکہ جنرل باجوہ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان وزیر عاظم بڑھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ باطل نخواستہ ان کو وزیر عاظم بنانا پڑا اس وجہ سے کہ شباز شریف نے انکار کر دیا تھا شباز شریف نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا عدروائز عمران خان کبھی وزیر عاظم نہ بنتا ان کے پاس کوئی اور چائز نہیں تھی اس چیز کے بھی قواہ موجود ہے چونکہ اور یہ شباز شریف کو بلا کر یہ بات کہی گئی کہ آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کو بنائیں اور چلائیں آپ لوگوں کے پوزیشن اچھی ہے تو لیکن آپ کو نواز شریف کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے چونکہ سخت خلاف ہے تو لہٰذا وہ مسلم لیگ نون کو ایک طرح کا تقسیم بھی کرنا چاہتے تھے اور وہ شباز شریف کو وزیر عاظم بنا کر وہ ظاہر ہے اپنے معاملات بھی آگر چلانا چاہتے تھے تو وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہوا نہیں تو بادلے نخواستہ یہ جو ہے وہ عمران خان کو پھر وزیر عاظم بنایا گیا اور ان کو بقیتہ بریفنگز سارا جو سلسلہ ہوتا رہا ہر چیز عمران خان کے علم میں ہوتی تھی یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتی تھی ٹرانسفور پوسٹنگ یہ وہ سارا وہ سلسلہ اور اس کے بعد کس کو کیس کرنا ہے کس پہ کیس بنانا ہے کس کو نکالنا ہے کس کو جیل میں ڈالنا ہے یہ سارا چدر فیض کے ذریعے وہ کرواتے رہے انہوں نے قومی سلامتی کی ادارے کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا اس کے سربراہ کے ذریعے ادروائیز وہ ادارہ بہترین ادارہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی اس کو خراب کرنے کی کوشش کی اب وہ جب سے یہ جنرل ندیم صاحب آئے ہیں انہوں نے اس کو ٹوٹل پروفیشنل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے ایک تو یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا دوسرا واقعہ کہ جب جو لوگ رکھے جا رہے تھے جن کو کابینہ میں لیا جا رہا تھا جب وزیرالہ پجاب عثمان بزدار کو لگایا جا رہا تھا پرچیاں ڈالی گئیں وہی بشرا بی بی یہ وہ اور سارا کھیل آیا اور یہ ہوا یہ ہوا یہ حقیقت ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ عثمان بزدار کا جو نام ہے وہ بشرا بی بی کے ذریعے آیا چلے کے ذریعے آیا یا پھر چلو کے ذریعے آیا یا جناب کے بہت بڑا پھر اس کے اوپر خیلا گیا کیونکہ ان کو ایک پنچنگ بیگ چاہیے تھا پنجاب میں جس کے ذریعے وہ مال کماتے تو اس سے زیادہ بہت طرح شریف آدمی عثمان بزدار سے ہو نہیں سکتا تھا اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے مخالفت کی تھی کہ ان کو آپ نہ بنایا جائے لیکن عمران خان صاحب کو چونکہ تبنچو چاہیے تھے تو وہ انہوں نے جناب اس میں انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا تو اور پھر اسمان بزدار کو وہ لگا دیا حالانکہ ان کو کہتے رہے دو سال بعد ہی کہنا شروع کر دیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا پرویزلائی کی باتیں سرعام ہیں خورے عام ہیں منظر عام پر آ گئی ہیں انہوں نے خورے عام یہ باتیں کہی ہیں مطلب ہے یہ کہنے کا کہ جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی اس وقت کیا آپ پنچنگ بیگ نہیں تھے جب اداروں کو آپ اپنے لئے استعمال کر رہے تو اس وقت پنچنگ بیگ نہیں تھی تو جب آپ ان کا آپ سے کام نکل گیا تو اس کے بعد وہ آپ نے ان کے اوپر جو پر جاہو تنگید شروع کر دی تو یہ چیزیں اب چلنے والی نہیں ہیں بہت سری چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس حوالے سے سب کو حساب کتاب دینا ہے اپنا خیال رکھیں شکریہ